بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک بہت ایمپورٹ ہے ویب ڈیویلپمنٹ میں سمجھ لیں اگر چند ایک سکلز ہیں ان میں یہ بہت بڑا سکل ہے جس کو ہم کور کریں گے آج کے ٹاپک میں تو دس ٹاپک ریکوائرز ہائی فوکس اور اس سیشن میں ہم بات کریں گے ہاو ٹو ڈیزائن یور اون ریسٹ اے پی آئی کیونکہ ہم لوگ جینگو کے اندر یہ کام کر رہے ہیں لیکن آپ کسی بھی لگتے ہیں اس سے بہت سارے کنسٹس ایسے آئیں گے جو آپ کے لئے ویلیوبل ہوں چلیے بات کرتا ہے ریسٹ اے پی آئے لیکن ریسٹ اے پی آئے سے پہلے ہم بات کریں گے تھوڑا سا ری کیاپ کریں گے اے پی آئی کیا ہوتی ہے اے پی آئی سینڈ فور اپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس اور نام سے بھی پتا چلیا ہے کہ اس کا مطلب ہے پروگرامنگ کسی بھی اپلیکیشن کی پروگرامنگ کے لیے انٹرفیس دینا انٹرفیس پرویٹ کرنا اچھا بھی انٹرفیس کا جو لفظ ہے اس کو سون کے ویسے زین میں آتا ہے یوزر گرافیکل انٹرفیس اے پی آئی گرافیکل انٹرفیس نہیں ہے ٹھیک ہے اے پی آئی پروگرامرز بناتے ہیں پروگرامنگ کے لیے تاکہ وہ ایزی لی اپنے فرنٹ اینڈ پر فوکس کرے اور بیک اینڈ کی ساری انٹرنل کمپلیکسٹی سے اس کا اتنا کنسن نہ ہو ٹھیک ہے اور یوزیلی جب ہم فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ بلکل سیپریٹ ہوتا ہے ہمارا کوڈ بیس یعنی فرنٹ اینڈ آپ بنا رہے ہیں نوڈ کے کسی اس کے اوپر ری ایک جی ایس پہ یا انگولر جی ایس پہ بنا رہے ہیں بیک اینڈ آپ کا جینگو کے اوپر ہے تو اس کیس میں آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے اپی آئی پروائیٹ کرنا اچھا دوسرا کیس یہ ہوتا ہے کہ ایک بیک اینڈ کسی دوسرے بیک اینڈ سے کمیونکیٹ کر رہے ہیں یعنی کہ دو سروسز ہیں جو انٹیگریٹ ہورہی ہیں آپس میں تو فار ایک ایک سسٹم ہے کسی یونیورسٹی کا لرننگ مینجمنٹ سسٹم ٹھیک ہے اور وہ ہمارے اپلیکیشن اگر باہم کے ساتھ انٹیگریٹ ہو رہا ہے تو لی ایمیس اپنی اپی آئی ہو یا باہم کی اپی آئی ہو دونوں آپس میں کمیونکیٹ کیسے کریں گے ڈیٹا کو اس کے لیے ہم اپی آئی بناتے ہیں تو اپی آئی جو ہے وہ ایک سمجھنے ابسٹریکشن کا کونسپٹ انٹروڈیوز کرتا ہے خیر اس مطالق بہت زیادہ ڈیٹیل سے تو ایک پورے پورے اس کے اوپر کورسز ہیں وہ اس اتنی ڈیٹس سے ہم نہیں جائیں گے لیکن بس یوں سمجھنے کہ جو اپی آئی یوز کر رہا ہوتا ہے پروگرامر وہ پروگرامر جو اپی آئی یوز کر رہا ہے اس کو بہت زیادہ بیک اینڈ کی سرویسز کیسے کام کرتی ہیں یہ نالیج ہونا اس کے لئے ضرور ہی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اچھا اپی آئی کی کوئی یو آئی تو نہیں ہوتی مطلب گرافیکل یوزر انٹریفیس نہیں ہوتا لیکن کچھ اس میں رولز ضرور ہوتے ہیں جو فالو کرنے ہوتے ہیں اس کی ہم بات کریں گے آگے چل کے کیونکہ ابھی ہم جو کور کر رہے ہیں اپی آئی میں سپیسیفکلی ریسٹ اپی آئی کی بات کریں گے ٹھیک ہے ریسٹ اپی آئی جس کا جو سمجھنے کی ابریویشن ہے ریپریزنٹیشنل سٹیٹ ٹرانسفر کا ٹھیک ہے یہ بیسیکلی ایک سافٹر آرکیٹیکچر ہے ٹھیک ہے یہ آرکیٹیکچر ہے تو ڈیزائن اپی آئی اچھا کونسی اپی آئی ریسٹ ہوتی ہے اور کونسی اپی آئی ریسٹ فل ہوتی ہے یا ریسٹ لیس ہوتی ہے ان میں کبھی کنفیوز مت ہوئی گا ایک میں یہاں پہ کچھ ایڈ کر دوں دیکھیں ریسٹ اپی آئی ریسٹ فل اپی آئی ریسٹ لیس اپی آئی یہ آپ کو مختلف الفاظ ملیں گے انٹرنیٹ پہ ٹیوٹوریلز میں بکس میں دیکھیں ان کی ڈیفرنسز کے مطالق ان کی ڈیفنیشن کے مطالق آپ کو دو ڈیویشنز ملیں گے جہاں بھی آپ دیکھیں ایک چیز کو کلیر ہے جس پہ سار ہے آپ کو متفق ملیں گے ریسٹ اپی آئی اور ریسٹ فل اپی آئی اگزیکلی سیم چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ریسٹ بولے ریسٹ فل بولے ان دونوں میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے لیکن جب ڈیفرنس کیا آتا ہے آپ کہیں ایک طرف ریسٹ فل اور دوسری طرف کہیں ریسٹ لیس اب یہاں پہ دو ڈیویشنز ہیں پہلی آپ کہہ سکتے ہیں کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو کہتے ہیں کہ ریسٹ فل اپی آئی کا مطلب ہے کمپلیٹلی ریسٹ کمپلائنٹ ٹھیک ہے ریسٹ لیس کا مطلب ہے نوٹ ریسٹ کمپلائنٹ پہلی تو کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں دوسری کیٹیگری وہ ہے جو ڈیفینیشن یہ دیتے ہیں کہ ریسٹ فل کا مطلب ہے یہ بھی آئی کا مطلب ہے پھولی یہ اگین کمپلیٹلی ریسٹ کمپلائنٹ اور ریسٹ لیس کا مطلب ہے اپی آئی کا مطلب ہے آہ ریسٹ سٹیٹ لیس ریسٹ سٹیٹ لیس اپی آئی اب جو یہ یہ ہے کیٹیگری نمبر ون اور یہ ہے کیٹیگری نمبر ٹو صحیح ہے میرا اپنا پرسنلی آپ کہیں کہ شمار اس میں ہوتا ہے آئی ڈونٹ سی اینی ڈیفرنس ریسٹ فل بولیں یا ریسٹ لیس بولیں آپ ٹھیک ہے اچھا یہ ایک اور بھی اوپینین ہے وہ عجیب سا اوپینین ہے وہ کہ اس کو میں ڈس ڈس کارڈ کروں گا اس کو ڈس رگارڈ کروں گا یہ کہتے ہیں ریسٹ فل اپی آئی کا مطلب ہے ریسٹ کمپلائنٹ اور ریسٹ لیس کا مطلب ہے سوپ اے پی آئی اور یہ بلکل ہی دو الگ الگ چیزیں ہیں بھائی سوپ اے پی آئی تو اس کا ایس اے پی ہوگا نا مطلب یہ وہ نام نام میں کوئی ڈیفرنس کیوں پیدا کریں گے بھائی سوپ کا مطلب ہے سمپل اوبجیکٹ ایکسس ٹھیک ہے ریسٹ کا مطلب ہے ری کریشنل سٹیٹ ٹرانسفر سوپ اے پی آئی تو سوپ اے پی آئی ایس کریں گے تو بارال کہنے کا مقصد یہ ہے یہ کوئی ڈیفنیشن صحیح نہیں ہے ٹھیک آپ نے ان دو میں سے کوئی ایک ٹک کرنا ہے yes you can say ریسٹ فول اور ریسٹ لیس ہی کی بات ہے کیونکہ یہاں پہ لیس کا مطلب ہے سٹیٹ لیس اور جو کے بات صحیح ہے اور اگر آپ کہہ رہے ریسٹ اپی آئی تو اس کا اس ڈیفنیشن کے ساتھ سے کوئی بھی اپی آئی جو ریسٹ کمپلائنٹ نہ ہو that is called ریسٹ لیس لیکن آپ کے لئے safe way یہ ہے کہ آپ صرف بلیں ریسٹ فول اپی آئی یا ریسٹ اپی آئی ریسٹ لیس کی term use ہی نہ کریں ٹھیک ہے تھوڑی سی یہ confusion تھی جو میں نے clear کی اب ریسٹ اپی آئی میں کچھ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ سرور کلائنٹ آرکیٹیکچر کا ہونا ضرور یہ ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں ریسٹ کمپلائنٹ اس کا مطلب ہے آرکیٹیکچر کیا ہوگا سرور کلائنٹ اسی ہے کہ should be stateless جیسے کہ پورا web ہے سرور سرور سائٹ کوئی ہیسٹری پریزرو نہیں کر کے رکھتی کلائنٹ کی کالس کی کلائنٹ کے ساتھ جو انٹریکشن ہو اس کی ہیسٹری مینٹین نہیں ہوتی اچھا آپشنال ہی دو چیزیں کیشنگ سپورٹ یعنی کہ سرور کچھ کالس کو کیش کر کے رکھتا کہ یہ بھائی یہ کال بہت زیادہ فریقونٹلی آ رہی ہے فار اگزامپل یوزر رولز اب بار بار آپ ڈیٹو اس کو ہٹ کریں اس سے تو ایک مردہ آپ کیش کر کے رکھ دیں یوزر رولز اگر چینج نہیں ہوتے بار بار اس کے علاوے ایک اور بھی چیزیں جس کم کہتے ہیں لیئرنگ ٹھیک ہے جو ای پی آئی جس طرح سے یوز ہوتی ہے وہ لیئر سی فارم میں ہوتی ہے ابھی ہم دیکھیں گے ابھی سو فار چھوٹا سب کو انٹرڈکشن دینا مقصود تھا تو اب ہم چلتے ہیں کہ ڈیزائن کیسے کریں گے ریسٹ اپی آئی ٹھیک ہے اس کے ہم پہلے ایک ایگزامپل بنائیں گے پھر اس کو ٹرائ اوٹ کریں گے تو پورا کونسپٹ انشاءاللہ کلیریفا ہو جائے گا ہم آ جاتے ہیں اپنے باہم کے اپ کے اندر اور دو فائلز ہیں جن کے اندر ہم کام کریں گے urs.py اور views.py پوری ریسٹ اپی آئی ہماری اسی میں اسی میں کریئٹ ہوگی یہاں میں ایک سیکشن بنا دیتا ہوں کہ اس کے نیچے جو کچھ بھی ہو سارے ریسٹ کالز ہیں اچھا now let's start دیکھیں ایک طریقہ آپ جانتے ہی ہوں گے i hope کہ جینگو کے اندر اگر آپ نے کام کیا ہے جینگو میں there is a way to bypass everything آپ سیدھا سیدھا جینگو ریسٹ فریمبرک use کریں اور خود ہی آپ کو جانب پورے مارڈل کی اپی آئی ریسٹ اپی آئی کو بنا کے دے دے گا لیکن یہ ہمارا ابھی ایم نہیں ہے we are aiming to build something of our own تو بسم اللہ کرتے ہیں ہم بنانے جا رہے ہیں اپنا سب سے پہلا end point end point کیا ہے وہ ابھی میں explain کروں گا ٹھیک ہے ہم لکھیں گے ایک نیا فنکشن اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس پورے سیکشن میں ہم لوگ پروائٹ کریں گے ویہیکل موڈلز کے ویہیکل موڈلز کے سارے crud آپریشنز get, create, update, delete سارے سب سے پہلے میں چاہ رہا ہوں ایک فنکشن موڈلز جس کا کام ہے جتنے بھی سسٹم میں ویہیکل موڈلز ہیں وہ سارے ریٹرن کرنا یہ ہے جتنے بھی ویہیکل موڈل اوبجیکٹس ہیں وہ ریٹرن کرنا یہاں میں ایک چیک لگا ہوں گا if request.method is get تب ہی یہ successfully رن ہوں میں کہوں گا ویہیکل موڈلز is equal to uh vehicle model dot objects dot get all ٹھیک ہے سارے ریٹرن کر رہا ہوں اب میں ابھی اس چکر میں نہیں پڑھ رہا کہ ہم فیلٹر کریں ویڈیڈ والے ریٹرن نہ کریں ابھی ہم عزیم کر رہے کہ سارے ویہیکل موڈلز ریٹرن کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ریٹرن کیا کریں گے ہم لوگ ویڈیڈ والے ریٹرن ویہیکل موڈلز ہاں یہ ہم نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ unlike these methods جو ھٹی ٹی ٹی ریسپونس ریٹرن کر رہے ہیں ہمیں یہاں ریٹرن کرنا ہے جیسون ریسپونس ہم نے اگر ڈیسائیڈ کیا ہے نا کہ ہماری representation data کی جیسون میں ہوگی تو ہم جیسون ریسپونس ریٹرن کریں گے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ جیسون ریسپونس from jango.http import json response یہ اپنے import کرنا ہے اور میں ریٹرن کروں گا ایک object results اور اس میں میں پاس کر دیا data کہ اب data کیا ہوگا data میرے پاس ایک array ہوگا list ہوگی list میں کیا ہے یہ سارے ویکل موڈلز ہوں گے لیکن میں as it is اس کو اٹھا کے convert نہیں کروں گا یہاں پہ میں یہ نہیں لکھوں گا یہ ان کو convert کر دو جیسون میں دیکھیں جب ہم ریسپ اپی آئی بنا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک چیز کا خیال لکھنا ہے کہ ہماری اپی آئی lightweight ہو لیکن سے مراد بہت زیادہ بہت بڑے بڑے پیکٹ سے ایک ساتھ transfer نہ ہو رہے ہوں چھوٹے چھوٹے chunks ہوں اگر میں کہوں گا کہ سارے ویکل موڈلز کے پورے پورے objects جا کے ریٹرن کر دو تو پیکٹ بہت بڑا ہو جائے گا ہو سکتا ہے ہمارے پاس ایک ہزار records ہوں تو ایک ہزار records ان کی ساری properties کے ساتھ بہت ایک بڑا پیکٹ ہوگا ہو سکتا ہے وہ درمیان میں کوئی network error آ جائے failure ہو جائے بار بار آپ نے try کریں گے that is not desired آپ کی اپی آئی lightweight ہونی چاہیے تو میں اسے کچھ properties select کروں گا for model in vehicle models اور اسے وہ attach کروں گا data میں data append for example میں uuid attach کروں گا ٹھیک ہے model.uid میں provide کروں گا vendor name model.vendor تیسی چیز میں نے provide کرنی ہے model جو model کا نام ہے تو اتھی چیز میں type بھی بتا دوں گا اس کے علاوہ ایک دو properties اور میں provide کرتا ہوں جیسے date created 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 by میں ایک چیز جو پہلی بھی ہم اس میں حاصل ہو گیا تھے ہم نے string call کرنا ہے تو بھی safe created by we want کہ vehicle model کا یہ جو ہے string یہ return نہیں sorry not not this user جو created by ہے اس user کا string نہیں کہ وہ return کیا کرے گا چیدھی بات ہی ہم پہلے discuss کر چکے ہیں جب ہم کام کرتے ہیں user profile کے اوپر تو ہم نے user.username نیم ہی یہاں پہ ڈیزائر ہے تو بارل یہ ساری اگزمپلز ہماری آ چکی ہیں this is enough اس سے زیادہ ہم properties اٹیچ نہیں کریں گے یہ میں نے complete کر لیا اپنا پہلا function اب جس کو میں end point کہہ رہا تھا وہ کیا چیز ہے جب ہم user.py میں کچھ add کرتے ہیں ہمیں ہمیں اگلا step ہوتا ہی ہے ہمیں یہاں پہ کچھ نہ کچھ کوئی نیا path register کرنا پڑتا ہے یہاں میں کہہ دوں گا rest api اور اب میں ایک path یہاں پہ ڈیفائن کر رہا ہوں اب میں باہم نہیں کہوں گا میں کہوں گا api صحیح اور api slash uh vehicles vehicle models اب میں یہ کہہ جاتا ہے vehicle models اور views.get all vehicle models name is equals to get get all vehicle models ڈیو 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 اور ہم چلے گا اپنے باہم کی application اچھا میرا purpose یہ نہیں ہے launch کرنا مجھے تو بھی api کی call کرنی ہے تو میں اس اس function کو execute کرنے کی کیا کروں گا کہ میں میرا یہ function execute وقت ونسی جس ونسی 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 وی جو پہنے بتا رہے ہیں api slash vehicle ڈیو ونسی 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 بار Hayes سن ونسی باہم مجھے ونسی ونسی ڈیو اس اس پارٹ کو کہیں گے ہم لوگ انڈ پوائنٹ ای پی آئے کا یعنی یہ وہ پارٹ ہے جس کو ہٹ کرتا ہے یوزر تو ریسٹ ای پی آئے رسپانڈ کرتی ہے اسے اب میں نے رن کیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک اوبجیکٹ ہے جنگو کا اس کے ریزلٹس کے اندر ایک پورا ایرے آ رہا ہے اس میں سارے جتنے بھی موڈل سے ان کی پوری لسٹ آگئی جو میں نے بتائی تھی پروپرٹیز صرف وہ پروپرٹیز اب یہ جو میرا انڈ پوائنٹ ہے یہ ڈیفائن ہو گیا یہ اب ہمیشہ یوزر کا ساری ویہیکل موڈلز کے اوبجیکٹ کو فیچ کرنے کے لیے ٹھیک ہے پہلا ہم نے فنکشن ایڈ کر دیا اب اگر ہم ساری ویہیکلز فیچ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ایک طریقہ اور بھی ہونا چاہیے کہ ہم ایک ویہیکل موڈل بھی فیچ کر سکیں بائے یونیک ایڈی تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے ہم کہیں گے اے پی آئے سلیش ویہیکل موڈل سنگل آئے اوبجیکٹ سلیش اس کو ہم پیرامیٹر دیں گے سٹرنگ یہ ہم پہلے یوزر کر چکے ہیں کوئی نئی چیز نہیں ہے پیرامیٹر یعنی کہ ہم ایک آہ ججل آئی قراریٹر اس کو میں نے نام دے دیا ہے getvehicleModel اور اگین getvehicleModel ٹھیک یہ در آگیا ہمیں مجھے ابھی ایک فنکشن اور لکھنا ہے getVehicleModel کا let's do that let's getVehicleModel request انہیں آپ پہ UUIDBM ساتھ لیں گے ٹھیک ہے again if request.method is get only then to what اچھا ابھی ہم نے یہ تو بتا دیا اس کو کہ اگر get ہے method تو یہ کام کرنا ہے لیکن اگر method get now تو ہم نے یہ نہیں بتا کہ پھر کیا return کرنا ہے تو یہاں ہم کہیں گے else return اور ہم question response ہی return کریں گے لیکن اس کے اندر ہم کیا کہیں گے کہ error attach کریں گے اور error message کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں error is invalid and point did you mean اینڈ پوائنٹ اور میتھر ٹائپ صحیح یعنی اگر یہاں پہ کوڈ آیا ہے اور گیٹ کول تھی تو وہ تو ایکسپٹیبل لیکن یہاں پہ پوست یا پوٹ یا ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو میں یہ لکھنے ہم بات کہوں گا سٹیٹس اس ایکلس ٹو 400 مدب ناٹ فاؤنڈ صحیح بات ہے یہ میری گیٹ کول ہے اگر میں اچھا یہاں پہ آ رہا ہے کم آسانی ہے باقی اس سٹیٹس ہے ہمیں کچھ نہ کوئی ریٹرن کرنا ہے اگر یہ کیس نہ ہوتا اچھا میں اس کو ہی کاپی کرتا ہوں اور یہاں دوبارہ پیسٹ کرتا ہوں لیکن اب کے میں ریٹرن کیا کروں گا مجھے ایک صرف اور صرف ایک سنگل اوبجیکٹ ریٹرن کرنا ہے نا تو میں کہوں گا ویہیکل موڈل اوبجیکٹ ڈوٹ فیلٹر ایڈ 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 ڈوٹ فرسٹ تو یہ جو ویہیکل موڈل ہے اس کا اب مجھے جب اوبجیکٹ ریٹرن کرنا ہے تو وہ ساری چیزیں میں ریٹرن کروں گا ٹھیک ہے تو میں کہوں گا ڈیٹا اس ایگلز ٹو اب کے میں ساری پروپرٹیز اٹیج کروں گا مجھے یو یو آئی ڈ چاہیے وینڈر چاہیے موڈل چاہیے ٹائپ چاہیے دیٹ چاہیے 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 اور باقی بھی جو فیلڈز ہیں دیٹ اپڈیٹ 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 بائی ٹھیک ہے اسی طرح میرے پاس اور فیلڈز ہیں ڈیٹ وائیڈڈ وائیڈڈ بائی اور چس سے پہلے ہم یہ بلنے پر وائیڈڈ ہے بھی یا نہیں وائیڈڈ موڈل ڈیٹ وائیڈ ٹھیک ہے اور ہمارے پاس ڈیٹ وائیڈ 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 میرے پاس ایک کمپلیٹ پورا آبجیک جو ہے جو ہم نے سرچ کروایا تھا بائی وائیڈ 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 ٹھیک ہے کہ rec اور ڈیٹ فیچ کروالی اب اس لسٹ میں جس آئیٹم کا پورا اوبجیک چاہیے نا فار اگزامل مجھے ٹویوٹا کیمری کا پورا کمپلیٹ اوبجیک چاہیے تو یہ ایڈی میں نے کاپی کی اسی کو ڈپلیٹ ٹیب میں گیا میں اور میں نے کہا ویہیکل موڈل سلیش جو یو ایڈی پروائیڈ کر دی میں نے اب آپ دیکھیں میرے باست کمپلیٹ اوبجیکٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے فیچ کر لیا اوبجیکٹ بائی یو یو ایڈی تو آپ نے دیکھی دو کالز ہم نے اس طرح سے بنا لی ہیں get all objects اور get a single object بائی پیرامیٹر ٹھیک ہے اس میں اور بھی details ہوتی ہیں لیکن ابھی ہم ایک step آگے بڑھیں گے ہم نے یہاں تک تو بات کر لیے نا get کی اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں next جو کام کرنا ہے they are related to data manipulation یا تو صرف get ہو رہا ہے data ہمیں create بھی کرنا ہے update or delete بھی کرنا ہے تو چلیں اس کے پہلے ہم functions لکھتے ہیں اگر مجھے کرنا ہے create create vehicle model test vehicle model اگر مجھے create کرنا ہے تو اس case میں میں کیا کروں گا create کرے نا request type کیا ہونی چاہیے post because of method method is equals to post then do what اب parameters دائیں گے request کے request کی body میں i must have attached all the required parameters تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے باس کیا fields ہوتی ہے required vendor ہوتا ہے تو ہم کہیں گے request dot post dot get vendor صحیح ہے اسی طرح ہمارے باس model ہوگا type ہوگی model then we have type اور what else minus capacity ہوتی ہے یہ وہ بھی required ہے چاہیے چاہیے یہاں ہمیں capacity نہیں attach کی یہاں ہمیں capacity دینی چاہیے 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 ہی آئے گی اور کچھ چیز کو نہیں آئے ہمیں یہی پیرمیٹرز چاہیے ہوتے ہیں ویہیکل موڈل کو اوبجیکٹ کرنے کے لئے تو اب ہم دیکھ دیں گے ویہیکل موڈل کے لئے تو یہ سارے پیرمیٹرز دیئے ہی میرے تو اس میں ہمیں سپنٹرز چاہیے ہمارے پاس کے بعد ہمارے پاسکے ہمارے پاسکے ہیں سالس لائر ہاں ٹائپ اور فائنلی ہمارے پاس کیایگا کپیسٹی ٹھیک ہے تو اس نے یہاں پہ object ریٹ ہو جانا ہے ابھی ہم ویلیٹیشن وغیرہ میں نہیں جا رہے ٹھیک ہے وہ assumed ہے کہ آپ یہ چیزیں handle کر سکتے ہیں خود دیکھیں ہم نے پورے اوپر بھی یہی کام کیا ہی ہے تو اب یہاں بھی کر سکتے ہیں in fact آپ چاہے ہیں تو validate کا الگ function بنا لیں اور اس یہ جو آپ یہاں create کر رہے ہیں یہاں پہ بھی وہی function call کر لیں اور نیچے بھی یہی function call کرنے چاہے رسٹ کنٹرولر ہو یا جنگو کنٹرولر ہو تو ابھی ہم کہیں گے سیدھا ہمیں return کیا کرنا ہم کہیں گے return return what json response اور response میں کیا آئے گا اچھا response پہ ہم return کریں گے ایک object response data کے نام سے اور یہاں پہ ہم دے دیتے ہیں status two zero one you know two zero one کا مطلب ہے created something got created اور اس کو ہم کہہ دیتے ہیں دو اس میں جو ہے نا properties دیتے ہیں ایک تو ہم کہہ دیتے ہیں message اور کوئی message دیتے ہیں for example vehicle model created success ایک یہ success message ہے اور نیکسٹ ہم لوگ کہہ دیں گے جو نیا object create ہوئا ہے اس کی یو یو آئی ڈی return کر رہا vehicle model dot یو یو آئی ڈی تو بس یہ دو چیز ہم لوگ return کروا رہے ہیں again اگر یہ post نہیں ہے یہ ایک standard ہانا چلا ہانا چاہیے چاہیے ہم نے create کر لیا create بنا دیا یہ آپ اس کو رجیسے کروائیں گے path api slash vehicle models model اور views dot create vehicle model name is close to یہ ہو copy کر لیتے ہیں this one آہ ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس create بھی بن گیا register بھی ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کو test کریں گے سوال ہی اس کو test کریں گے کیسے اگر ہم ادھر آتے ہیں تو یہاں ہم attach کیسے کریں گے body کے اندر جو بھی ہمیں data پاس کرنا ہے یہاں دوسرے ہم request parameters دے سکتے ہیں بس تو browser کی window یہ والی اس کام کے لیے نہیں ہے آپ کو api کے rest api کو test کرنے کے لیے properly tools آپ use کرتے ہیں ان میں سب سے آپ سمجھنے basic primary tool ہے c url c url یہ ہے پورا command line command line پہ کام کرتا ہے اور زیادہ تاز linux پہ اگر آپ ہیں linux server وغیرہ تو یہ ایک بہت essential tool ہوتا ہے ان فیک یہ built in ہوتا ہے open two کے بہت سائے distribution debian based تو آپ c url use کر کے create کر سکتے ہیں post update delete وغیرہ ساری calls لیکن ہم یہاں use کریں گے ایک geo i-based tool جو کہ بہت popular ہے اس کا نام ہے postman ٹھیک ہے اگر آپ نے پہلے یہ نہیں سنا تھوڑا اس کو explore کریں بہت سوڑا اس tool ہے postman کے اچھی بات یہ ہے اس میں web based آپ کے پاس ui bhi ہے اور آپ install بھی کر سکتے ہیں as in install ہر operating system کے لئے mac os وغیرہ جو بھی اچھا اس کے لئے میں ایک اور بھی tool ہے اس کا نام ہے insomnia i'm not sure if i have it insomnia یہ آپ چاہیں تو ضرور اس کو explore کریں this is state of the art fully feature packed ہے paid tool ہے یہ اس کا basic version ہے free لیکن this is a much more advanced اور صرف rest api نہیں graph ql sop api یعنی بہت سارے جو ہیں اس میں feature اور add کیے ہیں ٹھیک ہے تو explore کی جگہ insomnia insomnia insomnia.rest insomnia.rest آئی وہ ساری چیزیں آپ کر لیں میں نے اپنے جو ہے وہ جی میل اکاؤنٹ سے سائن ان کیا ہوئے اور زیادہ میں پوست وین کو ایکسپلین نہیں کروں گا صرف یہ بتانا ہے مجھے کہ آپ یہاں پھر ٹیسٹ کیسے کر سکتے ہیں اپنے اپی آئی کے اینڈ پوائنٹس کو میں نے یہاں پلس دبایا اور یہاں میں لنک لکھوں گا جو مجھے ہٹ کرنا ہے ہے ٹھیک ہے یہ ہٹ کرنا ہے مجھے اچھلی let's go over here اور یہاں میں نے 1270018000 جو جس پہ بھی آپ کا run server چل رہا ہے جنگل سرور سلیش ای پی آ سلیش ویہیکل موڈل ویہیکل موڈل ہے اور یہ ریکرسٹ ہے کونسی ہے پوست ہے ٹھیک ہے مجھے پوست کرنا ہے ابھی میں نے authorization کو یہ ایڈ نہیں کیا ابھی میں فیلحال authorization کا کچھ بھی use نہیں کر رہا وہ بات کی بات ہے یہاں مجھے body میں provide کرنے پیرامیٹرز تو میں آ جاؤں گا فارم ڈیٹا اور یہاں کی ویلیو پیئرز میں میں دوں گا مجھے کیا ویلیوز انٹر کرنا ہے تو بھی نو کہ سب سے پہلے ہمیں وینڈر بتانا ہوتا ہے وینڈر میں نے فور ایزمپل بول دیا فنڈائی اور پورٹل کا نام میں نے بتا دیا سینٹرو اور انہیں سینٹرو موجود ہے ڈیٹاویس میں i think elantra نہیں ہے elantra مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے پہلے سے انٹر کی بھی ہوں چیک کر لیتے ہیں ڈیٹا ہونڈائی ڈیٹا ہونڈائی ڈیٹا ہونڈائی کوئی ہے ہی نہیں چلے خیر ہے اچھی بات ہے ڈیٹ ہوگی ویہیکل کا وینڈر موڈل پھر ہم نے کا ٹائپ ٹائپ کیا elantra آپ کو پتا ہے ڈیٹان ٹائپ ہے نہیں پتا تو now you know capacity ہم میں نے کہا دیا 4 اب یہ چار پیرامیٹرز required تھے یہ چار پیرامیٹرز میں نے انٹر کیے تو next میں کیا کروں گا میں کہوں گا send and let's get prepared for an error یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں error آنا تھا i knew this 403 forbidden اب یہ جو error type ہے یہ 404 نہیں ہے یہ کوئی میں preview میں آ جاتا ہوں یہ کہہ رہا ہے 403 forbidden اور forbidden کیوں کہہ رہا ہے یہ چیز ہم پہلے discuss کر چکے ہیں CSRF token cross site reference forgery ہم نے اپنی جنگو application میں یہ security measure implement کیا ہوا ہے settings میں اگر آپ جائیں middleware کے اندر یہ defined ہے ٹھیک ہے middleware میں آپ یہاں دیکھیں گے CSRF view middleware ہماری application protected ہے CSRF آپ کیا کہیں گے session jacking سے اب یہاں پہ تھوڑا i have to allow me to express my displeasure دیکھیں میں نے بہت ساری example دیکھیں in fact اگر آپ جائیں گے ched gpt جیسے بھی tool پہ وہ آپ کو یہاں کیا suggest کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس یہ error آ رہا ہے نا تو کوئی بات نہیں اس کو bypass کر دو bypass کیسے کر ہوگا آپ یہاں لکھو گے csrf underscore exempt یہ وہ ہے decorator ہے اور یہ decorator اور ای ٹھنک jango dot http dot نہیں decorator کرنل دٹو دیکھ ایک کرنیا ہے کیا تھا یہ کرنس میں نہیں تو ویوز میں ہوگا ویوز دٹ اپریٹرز ایم پورٹ سی ایس ڈاٹ ڈیس آریف ڈیس آریف ڈیس آریف ایکزیمٹ ٹھیک ہے اب اگر آپ یہ ڈیکوریٹر ڈیفائن کر دیتے ہیں نا فنکشن سے پہلے تو کہے گا اس فنکشن کے اوپر اپلائی ہی نکرنا ہے ڈیس آریف یہ بہت ہی غلط چیز ہے آپ اپنی سیکیوریٹی کو یہاں بھی بریچ کر رہے ہیں پلائی ایکزیمٹ کر دو سی ایس آریف ٹوکن نہیں ہے تو نہیں ہے اپنا جنگو کا اپنا جب آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں ٹیمپلیٹ تو اس کو تو آپ کہہ رہے ہیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں سی ایس آریف سے کریٹ وی کے لگا جب آپ نے فارم بنایا یہاں پہ تو ادھر تو پروٹیکٹ کر دیا سی ایس آریف ٹوکن اور جب ایکسٹرنل کوئی پارٹی یوز کر رہی ہے آپ کی ریس ای پی آئی تو آپ ٹوکن کو وائپاس کر رہے ہیں یہ کوئی بہت اچھا بہت اچھی اگزیمپل نہیں ہے تو ہم لوگ یہ نہیں کریں گے جو بھی ٹیوٹوریلز آپ دیکھیں گے انہیں بہت اچھے ٹیوٹوریلز ہیں لیکن یہ آپ فالو نہیں کیجئے گا اس پروٹیکٹ کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ میں سی ایس آریف ٹوکن نہیں ہے ٹوکن پروائیڈ کر دو تو ٹوکن ہم پروائیڈ کر دیتے ہیں اب ٹوکن پروائیڈ کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہم ٹاپ پہ جا کے ایک اور فنکشن لکھیں گے ہم لکھیں گے get سی ایس آریف ٹوکن ٹھیک ہے تو سی ایس آریف ٹوکن ٹیکویسٹ اور یہاں بھی ہم کہہ رہتے ہیں سی ایس آریف ٹوکن اس ایکوز ٹو سی ایس آریف ڈاٹ get ٹوکن ہچھا سی ایس آریف ڈاٹ ڈیا 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 ڈاٹ ٹوکن ڈیا 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 چیز کی درہا ہے سارج ہی کل دیتا ہے میرا فرمے اگر آپ کو پوٹ کی پیٹ اس نار ایف ٹوکن یہ تو میڈل ویر میں ہوگا یہ ٹیمٹلیٹ کانٹیکس پروسیس کی افیشل ڈاکومنٹیشن دیکھو جل ٹíp کر Liman ٹیمٹل ب reimburse ٹیمٹلی کی پیٹ i don't think so get آئیے نا get csrf get token jango middleware dot csrf so import ہمیں کرنا ہے from jango dot middleware middleware dot csrf import get token اس کو ہم لے کے جا رہے ہیں پری بلکل ٹھیک اور ٹھیک ہے یہاں ایک token return ہو جائے گا ٹھیک اور token request مجھے چاہیے and that's it اسی token کو ہم return کر دیں گے json response return json response اور اس میں ایک object ہم return کر دیتے ہیں csrf and اس کو token csrf token پس یہ میرا کام ہے اب کریں گے اس کو use کیسے کریں گے سب سے پہلے ہم token fetch کریں گے اس token کو use کریں گے create کرنے کے لیے تو token فیچ کرنے کے لئے بھی مجھے یہاں پہ کچھ define کرنا ہے path api slash csrf token okay now use dot get camera get csrf token and name goes to get csrf token csrf جو جو میں نے fetch کیا دیں یہاں پہ now i am fulfilling all the requirements let's go ahead and send this call میں نے send کی successful میرے پاس ایک نیا object create ہو گیا اور اس ایڈی ایڈی میں نے supply کر دی پورا object میرے پاس آگیا honda elantra sedan created وغیرہ اس ساری چیز آگئی تو یہ میرے باس create کا method بھی complete ہو گیا اب ہمارے لئے سب چیزیں بہت آسان ہیں آسان کیوں ہے مجھ اب update چلان اب update run کرنا ہے نا ڈیلیٹ 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 کی کس چاہی ہے تو کر لی تا ہوں میں میں کہتا ہوں def update vehicle model request if request method is put ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ پہلے آئی ڈیلیٹ بھی آئی گی سر اگر put ہے تو اس صورت میں کیا کرنا ہے آہ 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 بس فرق کیا ہے نیا object create نہیں ہوتا آہ ہم سب سے پہلے اوپر جائیں گے بھائی پہلے لیٹس فیچ ایک فیلٹر جو یو یو آئی دی سینڈ کی ہے نا یو آئی ڈی جو سینڈ کی ہے اس کا آہ 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 آگر نہیں مل رہا آب آہ 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 ریسپونس ڈیٹا آبجیکٹ آہ 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 آگیا آہ 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 okay response data status b what what اس کو کیا ہو ہے ہاں اگر vehicle model exist کرتا ہے تو پھر آپ نیچے آجائیں جو بھی آپ نے parameters provide کی ہیں یہاں پہ set کر دیں so we can model dot vendor this one does go vendor dot model is this one does go model type del type equals to type type or finally we have capacity is underscore capacity و یہی ہم allow کر رہے ہیں اور کچھ allow کر نہیں رہے vehicle model ہم اپ ڈیٹ کر دیں گے final ڈاٹ ڈاٹ اپ ڈیٹ اچھا اس میں ایک اپ ڈیٹ پہ ہمیں دینا ضرور اور ریکویسٹ کا ہی user set کر دیں گے اپ ڈیٹ پہ ہمیں ٹھیک ہے response میں ہم کہہ دیں گے ہمیں ویہیکل model ڈیٹ آہ ٹھیک ہے یہ چیز اور ہے یہاں پہ ہمیں return کرنا ہے response اور response ڈیٹا تو ہم نے بھیج دیا لیکن ساتھ status بھی کہیں گے کیا 200 successful operation کے لئے سٹارٹس ہے 200 ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر میرے پاس کوئی ایرر اگر مجھے ریٹرن کرنا ہے ہاں وہ تو یہ ہی ہے کوئی اس کا بیشہ لیکن کوئی ایرر بھی آ سکتے ہو کوئی ایکسپشن بھی آ سکتی ہے چلیں وہ ایکسپشن کو بات بات ابھی اب یہ دیکھ لیں اسٹیٹس میں نے 200 بھیج ہے یہ سکسسفل یہ ڈیفرینٹ ہے اپ ڈیٹ ہم نے دیفائن کر دیا اب یہاں پہ کیا کریں گے ہم لوگ یہاں پہ اگر ہم کچھ کرنے جائیں گے تو ایک مسئلہ کھڑا ہوگا مسئلہ کیا ہے اگر آپ کی آنکھیں تیز ہیں تو آپ نے گیس کر لیے ہوگا پرابلم یہ ہے کہ جینگو کو اب ہم نے کنفیوز کر دیا ہے ادھر ہم کہہ رہے ہیں اے پی آئی سلیش ویکل موڈل اور یو یو آئی ڈی ادھر بھی کہہ رہے ہیں اے پی آئی سلیش ویکل موڈل اور یو یو آئی ڈی جینگو کرے گا یہ کہ اوپر سے سکین کرنا شروع کرے گا اور یہاں پہ آگے اس کو اگزیکیوٹ کرے گا اب یہ ہم ٹریکٹیکلی کر کے بھی دیکھتا ہے آہ لیٹس میک آہ سٹیز آر ایف ٹوکن تو ہے یہ بھی ہے ہمارے پاس آہ ٹھیک یہی ہے نا ویکل موڈل فیچ ہو رہا ہے ہم ایک کام کرتے ہیں اس کو گیٹ کی جگہ اس کو کرتے ہیں پوٹ اب پوٹ کر دیا ہمیں باڈی میں پیرمیٹرز دینے میں یہاں سے کوپی کر لیتا ہوں سارے یہ بہت اچھی بات ہے آہ پوسٹ میں کی اب یہاں پہ میں روہ میں آ جاتا ہوں وٹ فارم ڈیٹا فارم ڈیٹا i want to copy this یہ ہاں یہ رہا پلک ایڈٹ پلک ایڈٹ میں اس کو میں نے کوپی کیا اور ادھر ہی آ کے باڈی کے اندر فارم ڈیٹا پلک ایڈٹ سیدھا سیدھا پیسٹ کر دیا اب میں کہہ رہا ہوں بھئی یہ ہونڈائی لینٹ رہا ہے سیڈان نہیں ہے فار سم ریزن مجھے لگ رہی ہے وین وہ ہے نہیں لیکن چلو خیر اور کیپیسٹی میں بڑا گیا سیون کر رہا ہوں اس کی یہ کال میں نے کرنی ہے میں نے سینڈ کی کال and what is this now 403 forbidden ہیڈن نہیں دیا میں نے نہیں دیا اس آر ایف ٹوکن اسیم ٹوکن میں use کر سکتا ہوں ایک ایکسپائری ہوتی ہے وہ بہت ڈیفولٹ ایکسپائری پتہ نہیں کتنی ایک سال یا کچھ ہوتی ہے سینڈ invalid end point اور method type یہ ہی کیوں آیا ہے ہمارے پاس آپ جانتے ہیں کیوں آیا ہے اس نے scan کیا جو path اس کو matching ملا وہ یہ ملا جا کے get vehicle model execute کر دیا کیونکہ parameters میچ کر رہے تھے request ہے یو یو ڈی ہے جا کے یہی والا execute کر دیا جنگو نے یہ نہیں پڑھا کہ request کی وہ type کیا تھی تو اس issue کو handle کرنے کے لئے دو طریقے ہیں اور دونوں میں سے آپ کوئی بھی opt کریں entirely up to you جیسا آپ design چاہتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یہ یہاں سے آپ اٹھا دیں ہے ٹھیک ہے اب بولیں بھائی میرے پاس path ایک ہی register ہوگا اس کا نام میں get نہیں رکھتا میں کہہ جاتا ہوں vehicle model صرف vehicle model کہتا ہوں اور یہاں پہ جب میں آنگا تو get اگر method type get ہے تو یہ کام کرو اگر request type request method put ہے تو جو بھی وہ کام کرنا ہے put کے لئے وہ سارا کام کر دو اگر delete ہے تو یہاں بھی delete کر دو ٹھیک ہے ایک ہی function میں تینوں چیزیں handle کرو یہ ایک طریقہ ہے لیکن بہرحال اور بھی طریقے ہیں اب اس میں میں نہیں کہہ رہا کونسا طریقہ اچھا ہے کونسا برا ہے یہ entirely up to you آپ کے اوپر ہے بہت سے لوگ اس طریقے کو بہتر سمجھیں گے totally fine nothing wrong میں ایک اور demonstrate کروں گا مجھے یہ زیادہ clean لگتا ہے کہ ہمارے functions الگ الگ لکھے ہیں تو اس کے لئے میں یہاں پہ کروں گا کہ ان کو distinction دینی ہے مجھے تو کوئی بات نہیں میں اپنی convention میں کچھ add کر دیتا ہوں میں یہ سب ایسے ہی رکھتا ہوں اور یہ get ہے یہاں پہ fetch ہو رہا ہے تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں slash get slash get create date اور اسی طرح میں آگے delete بھی کر دیتا ہوں تو میں نے ایک طرح سے convention فنکشن بنا لی کہ جو آپریشن ٹائپ ہوگی نا میں وہ پہلے define کروں گا slash کر کے اس کے بعد resource type بتاؤں گا اور اس کے بعد یہ ہے لیئرنگ ایکچلی جو ہم کر رہے ہیں چیننگ ایک طرح سے کر رہے ہیں خیر اور میں ایک اور فنکشن پہلے define کر دوں انہا وہ complain کرے گا delete vehicle ویسٹ فلال اس کو پاس کر دیں چلیں آپ ٹرائے کر دیں اس کو send اور اور یہاں مجھے modify کر کے بتانا ہے update not updated update api update vehicle model اب اب update some value error آ آ دیکھتے ہیں کہ آ کیا رہا ہے cannot assign updated by must be a user انسٹانس اچھا اچھا ٹھیک چلو یہ تو ایک الگ صحیح مسئلہ ہے اس کو اٹھا دیں اپ ڈیٹ جو ہے نا وہ خود ہی سیٹ کر دے گا اس کا اتنا ویسے بھی ایشو نہیں ہی ہم لوگ نے ہینڈل کیا ہوا ہے پہلے سے اچھا let's go ahead vendor vendor نے define نہیں کیا کیا body میں vendor yes i have provided vendor vendor اچھا اس problem کو resolve کرنے میں تھوڑا مجھے ٹائم لگا ہے یہ for some reason میں expect جو کر رہا تھا post get میں parameters read کرنے چاہیے جیسے create vehicle میں کر رہا ہے لیکن in case of update update کی case میں this wasn't working ٹھیک ہے تو ایک میں نے sort of workaround نکالا ہے کہ میں request body سے پہلے ایک dictionary object لے کے آ رہا ہوں params کے نام سے query dictionary اور اس سے پھر میں get کر رہا ہوں ٹھیک ہے first time converting the body request body into a dictionary dictionary سے میں parameters read کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز آپ نے اور بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو key value pairs ہیں for some reason form data میں یہ نہیں pick کر رہا تھا form data میں بہت زیادہ additional information attach ہو رہی تھی which was not required تو آپ choose کریں گے url encoded اور preferred یہ ہی ہے ملتب url encoded ہی آپ use کریں آپ چاہے تو raw form میں بھی بھیج سکتے ہیں لیکن complete binary form میں whatever you want ٹھیک ہے لگن اس selection کے against کے body میں type کیا ہے آپ کی expected اگر میں اس کو define کر سکوں کہ یہ جو header ہے نا یہاں پہ آپ کے پاس ہا رہا ہے application form url encoded problem یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ form data pick کریں تو وہ convert کر رہا ہے multi part میں اب وہ multi part کا مطلب ہے آپ file اگر آپ کو کوئی pass کرنی ہے تو اس صورت میں آپ یہ کام کرتے ہیں but we are not passing multi part تو ہم یہ ہی چوز کریں گے form url encoded ٹھیک in fact جو create کی بھی ہماری call تھی api create اس میں بھی آپ نے form data نہیں یہ xwww form url encoded select کرنا ہے کیونکہ you don't want multi part multi part آپ تو بھی use کر دیں جب آپ file کوئی submit کروا رہے ہیں تو خیر ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی ہماری mistake تھی now we have corrected let's get back اور اب جو ہے وہ update ہمارا چل رہا ہے successfully یہ آپ دیکھ سکتے ہیں message receive بھی کہ ہم نے ہونڈائی elantra کو van میں convert کر دیا اور 7 اس کی capacity کر دیا اب اس ہی same object کو ہم fetch کر کے لاتے ہیں get call کر لیتے ہیں create post get اور یہاں ہم کہیں گے get slash yes یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہونڈائی elantra van 7 date updated یہ fields بھی ہمارے پاس set ہو گئی ہیں ٹھیک تو اب ہمارے پاس get ہو گیا create ہو گیا post اس کے لاپورٹ ہو گیا چوتھی اور آخری چیز جو ہمیں ٹیسٹ کرنی وہ کیا ہے that is delete delete کیلئے ہمارا same same criteria یہی ہم نے pass کرنا ہے صرف اور صرف uid اور یہ delete ہو جانی چاہیے ٹھیک ہے اسے میں نے type set کی let's go delete کا جو فنکشن ہے فنکشنیلیٹی ہم complete کر لیں اس method کو so again ہمیں check کرنا ہے if request dot method is delete then do something whatever otherwise یہ تو ہویا اچھا اب delete کرنے کے لئے میں نے again جیسے update کے لئے میں model fetch کر رہا تھا delete کے لئے بھی model نہیں ملا تو ایرر اپنے ریٹن کر دیا اچھا یہ سب ہونے کے بعد ہاں اب آپ کیا سکتے ہیں یہ legal model delete delete اور یہ جو ہم نے call کیا ہے یہ actually delete execute کرے گا void والا یہ delete void کرے گا آپ کے object کو successful اگر آپ نے delete کر دیا تو اب آپ جو response data return کریں گے وہ کیا ہوگا ہم کہیں گے message اور message vehicle model voided successfully ہوں ٹھیک ہے similarly جو return کرنا ممی کیا کرنا ہے کیا response اور response data اور finally status equals 200 successful operation اس کو بھی ہم test کر لیتے delete کو elantra ہے نا بھی کرنا کو مجھ کرنا 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 جب زائد grows 镈 Mode جان یہ ہے مجمو چین اچ آپ ہے اور calling the right one سیلیں دیکھتے ہیں کیا ایشو آ رہا ہے یہاں پہ ہم جاتے ہیں اچھا get نہیں ہے یہ ہے delete ویہیکل موڈل وائڈیٹ سکسسفلی ہم دوبارے اس کو فیچ کرتے ہیں دیکھتے ہیں وائڈ ہو گیا yes وائڈ ہو گیا ہم نے default set کروا ہے so now we have completed ہمارے پاس get create update delete چاروں examples complete ہو گئی ہیں ویہیکل موڈل کی انٹیٹی کے لئے تھوڑے سے hiccups ہے بیچ میں but we overcame اسی طرح same pattern کو follow کر کے آپ پورے موڈل کیلئے اپی آئی اپنی ڈیزائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارا جو اپی آئی ڈیزائن کرنے کا خود سے جو آپ ڈیزائن کر رہے ہیں یہ چپٹر close ہوتا ہے اس میں ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں آ سکتی ہیں جیسے اگر آپ کو patch implement کرنا ہے تو اس سے ضروری نہیں ہوتا عموما ہمینی چیزوں سے کام چلاتے ہیں لیکن اگر آپ custom اور methods implement کرنے تو آپ کر سکتے ہیں اپنے طریقے سے لیکن سب کا جو پیٹن سیم ہوگا اپنے url.py میں path register کروانا ہے اور vrp.py کے اندر function provide کر دینا ہے ٹھیک چلیں آگے بڑھیں گے ہم لوگ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ rest api using an existing framework اس طرح سب کریں اپنی پوری اپی آئی خود implement نہیں کرنا چاہ رہے تو یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے ایک utility ہے جنگ rest framework جو website ہے یہ jango rest framework .org اس پر آپ جائیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ dependencies ہیں jango rest framework markdown jango filter یا آپ نے انسٹرال کرنے ہیں اور انسٹرال ڈیپس میں rest framework actually let's do this بہت ٹائم نہیں لگے گا اس پہ اس کا کر کے دیکھ لیتا ہے جو 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 میں نے کاپی کیا یہاں سے پہلی dependency میں نے انسٹرال کر دی markdown میں نے انسٹرال کر دی جو چیز جو فلٹر اور چو چیز ہے انسٹرال ڈیپس میں مجھے ڈیفائن کر رہا ہے کہ rest framework کی ایپ میں یوز کر رہا ہوں تو اس سام کے لئے میں ascetics.py میں جاؤں گا install ڈیپس یہی میری باہم کے بعد rest framework میں نے define کر دیا ٹھیک ہے اچھا اب یہ سب define کرنے کے بعد میں نے کیا عقام کرنا ہے url سب سے پہلے تو آپ کو پتائی url ہمیں جب تب کوئی path register نہیں کریں گے کسی url کو hit کریں نہیں سکتے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک sort of sample دیا ہے ہم لوگ اس کو use کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز یہاں بتا دوں کہ یہ authentication کے لئے ٹھیک ہے تو basically اس میں login logout کے features ہم لوگ use کر رہے ہیں ٹھیک تو چلیں اس کی ایک کام کر تے جو ہمارے پاس model classes رکھی ہوئی نا ان میں vehicle کی class vehicle کی class کو restful بناتے using this jungle rest framework تو اب اس کام کو کرنے کے لئے ہم ایک نئی file create کریں گے اس file کا نام دیں گے serializers dot py اور یہ handle کرے گی conversion یعنی جدہ بھی ہماری model اس کو json میں convert کرے گی ٹھیک ہے serializer ہم کس کا use کریں گے rest framework کا تو میں کہوں گا from rest framework import serializers ٹھیک ہے دوسری نمبر میں کہوں گا from baham dot models import vehicle vehicle کے لئے بنانا ہے نا میں آج vehicle کے لئے ایک class بنانا نہیں پڑے گی ہمیں vehicle serializer اور یہاں بھی میں model serializer دوں گا as a parameter ٹھیک ہے actually dot here import model realizer اس کو extend کریں گے اور اب یہاں بہت بتانا ہے بلکل basic سی دو تین چیزیں بتانی اور we will be ready سب سے پہلے ہم بتائیں میٹا اس کی میٹا information class میٹا میٹا میں کیا دینا ہمیں پہلے میں بتانا ہے model موڈل کیا ہے vehicle صحیح ہے اور اس کے بعد ہمیں fields بتانی ہے کون کون سی ہمیں provide کرنی ہے تو fields میں یا تو میں all دے دوں یا پھر میں selectively بتا دوں کون سی fields ہیں which i need تو you know چاہیں سارے میں copy کرتا ہوں پھر select کرتا ہوں کون سی ہمیں چاہیے ان میں سے یہ سارے fields ہیں ان میں سے what we need is registration number color model owner status or picture one picture two date created or created by so far ہم یہیں تک رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہاں ہم نے کیا بتا ہے اس classroom نے serializing serializer define کیا تو serializer کا کام ہوتا ہے کہ model کے objects کو json میں convert کرنا یا جو json آ رہی ہے incoming json اس کو jango convert کرنا ٹھیک ہے یہ کام ہے serializer serializer کا اب next ہمیں کام یہ کرنا ہے ہم جائیں views میں اور تھوڑا سا زیادہ break دی رہتا ہے یہاں پہ ہم functions define کریں گے اسی طرح سے جیسے ایک میں نے define کر دیا get all vehicles پہ یہ لیکن یہاں بھی مجھے ایک ادھر decorator دینے ہے اور یہ یہ جانگے رہی ہے ہم rest framework کی use کر رہے ہیں خلق ہے تو میں یہ define کر دیتا ہوں from rest framework dot decorators import decorator 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 کہلاتا ہے api view api view ایک on ہو گیا اور api view اس میں ہم دیں get یہ صرف get ہے اب یہاں ہمیں بتانا کی کرنا کیا ہے اچھلی ہمیں response کیا بھیجنا ہے تو آپ دیکھیں گے فائدہ صرف یہ ہے اس اوپر والے code میں سب سے بڑا یہ آپ کو ساری list اس طرح سے لگا کر transform نہیں کرنی پڑ کیا یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہیں گے serializer میں چاہیے کس کا from serializer sorry vehicle serializer تو ہم ہم کہیں serializer dot no actually not dot اس کے اندر ہم vehicles pass کریں گے vehicles کے لئے یہ بھی کہہ سکتے ہیں vehicle dot objects dot all سارے vehicles لیا and then اس کو return کروانا میں کیا return response اچھ ہاں یہ response ہے ڈی ٹی بھی اس طرح سے response سے ہم پہیں گے from rest framework dot dot response import response response serializer dot data اچھے میرے بس یہ ایک script لکھا ایسا نہیں کہ میں نے سارا یاد کیا ہو تو آپ نے بھی یاد کرنی کوشش نہیں کرنی ہے let's try to now run it python manage dot pyre run server tick اور ہم نے اس کیا ہے آ ہم باہم dot cd آ ہم پاہ this is done let's start to run again ٹھیک ہے run ہو گیا اور اچھا یہ url تو ہم نے define ہی نہیں کیا ہے ہم کہیں گے path ڈیٹی ایس لیش ویہیکلز حلال ہم لیکیا دیتے ہیں اور views ڈاٹ get all vehicles سایہ ہے نام ہم دے دیتے ہیں get all vehicles یہ path بھی ہمارے ریجسٹر ہو گیا بات آگی میں سمجھے دکشنری بٹ گوڈ سٹرنگ چیک تو پوسترن پر رن کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ آرہا ہے یا نہیں آرہا اس کے گینسٹ ساوی آل ڈپلکیٹ کرتے ہیں اور یہاں کہتے ہیں ویہیکل تو 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 ہمیں دی رہا ہی نہیں یہاں ایک ایرر آیا ہے آہ 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 میں نے اتمنی کیا آہ 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 ہم یہاں کہہ رہے ہیں آل ٹھیک ہے خلال ہم کہہ رہے ہیں اس سے شاری فیلز دے کے آجاب آہ راہے اٹم پر گیٹیو فیلز ریجسٹریشن نمبر اسے اسے اٹھائیز آگے ہم ریجسٹریشن نمبر کیوں لے گئی ہے دفلیٹلی ایکسٹ ہاں ریجسٹریشن نمبر کیوں لے گئی ہے یہ تو ایشو نہیں ہے let's see ایشو کیا ہونا چاہیے query set query set query set اور یہاں پہ کہ ہم نے اس سے کہا ہے کہ single object expect نہیں نا یہاں پہ ایک parameter آتا ہے parameter کیا ہے parameter آتا ہے called many many i think many there is a parameter define کرنا ہوتا ہے many pretty sure many many uh 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 کوئی اور یشو ہوگا آہ okay got it run ہو گیا اور as you can now see we have vehicles ٹھیک ہے اب جیسے یہ ہم نے define کر دیا نا view کے لیے تو کوئی کوئی اور بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ similarly post کے لیے بھی define کر سکتے ہیں پہلے جس طرح ہم نے ایک example دیتے ہیں کہ ایک structure یہ ہوتا ہے کہ آپ get وغیرہ define نہ کریں ایک single path میں handle کریں اب ہم وہ چیز دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہی پہ میں کہہ رہا ہوں post اور get all vehicles نہیں اس کو میں rename کرتا ہوں میں کہتا ہوں vehicle vehicle get post یہاں میں کہہ سکتا ہوں کہ if request.method is get then do this then do what اب یہاں پہ جو ہے وہ بہت easy ہے میں پہرمٹر اپا جنس سے define کرنے ہی ضرورت ہوگی بھی نہیں ہمیں پہنے سیدھا 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 جس ڈیڈیکل ڈازر اور اندھا پاس کرنے کے ڈیٹا سیس کوسN ریکویسٹ ڈوٹ ڈیٹا اب وہ ڈیٹا کے اندر ہی ہم پاس کر دیں گے سمیلیلی یہاں پہ ہم ریٹرن کر دیں گے ریٹرن ریسپونس دیلائیزر ڈوٹ ڈیٹا اور سٹیٹس اب یہ جیسے ہم نے بنا دیا گیٹا پوسٹ کے لیے اسی طرح ہم ایک اور بنا سکتے ہیں اپی آئے ویو پٹ اور ڈیلیٹ کے لیے اور ایکشلی یہاں پہ گیٹ بھی آئے گا ایک چیز اور ہے یہ گا گیٹ ان تینوں کے لیے ہمیں یو یو آئی ڈی چاہیے ہوتی ہی نا تو دیفائن ڈیہیکل آہ کیاٹ پٹ کیلیٹ ریپویسٹ پٹ رجی بجیب سے نام لکھتا ہوں میں ہے اب یہاں پہ ہوئی کرنا ہے ایس گیٹ دن دو وارٹ پٹ دن دو وارٹ اس اوہ 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 احیاب پھر کنی ایکaw اگل سلیش ای آر اور یو آئی ٹی ڈی چیز سب سے پہلے تو آپ چیک کریں گا یہ object exist بھی کرتا ہے یا نہیں صحیح تو آپ پہلے ہی کام کرنے ہیں vehicle.object.filter uid is equal to uid or dot first پہلے ہی کام کرنے ہیں vehicle is equal to this if not vehicle then return response اب میں جائے وہ بہتا ہے اس میں کر رہا ہوں ریسپونس کیا ریٹن پہنے ہیں four four not found اچھا اس کے بعد آپ کہیں گے if request dot method is get then get by id میں یہاں پہ پاس لکھ دیتا ہوں ہوں گا get by id if this is put then update اور ایسی تاہر ایسی تاہر ایسی delete then delete صحیح اور اس کے لئے بس یہ چھوٹی سی چیز ہے کہ بس delete ہے نا تو سمپلی آپ بولے vehicle dot delete return response start us is supposed to 200 بالکل minimum اسے آپ رکھیں اسی طرح یہاں پہ جیسے ہم نے save کروایا تھا پوسٹ کی اس میں یہاں پہ ہم کیا کریں گے یہ آگیا ٹھیک ہے آپ نے ڈیٹا تو request کر دیا لیکن ساتھ آپ نے ایک اور بھی چیز بتانی ہے اپنے parameter میں بھی یہ ہی vehicle بھی دے دینا ٹھیک ہے تو اب جو بھی ڈیٹا آ رہا ہے وہ خود ریپلیس ہو جائے گا ٹھیک ہے سیریلائز کرتے ہوئے اور فائنلی آپ نے یہاں پہ کہہ دینا ڈوٹ سیف تو یہ اب سیریلائز کا کام ہے کہ وہ سیف کر دے گا جو object ہے using models تو اس طرح سے آپ بہت شورٹلی پوری ریسٹ اپی آئی ڈیفائن بہت شورٹلی پوری ریسٹ اپی آئی ڈیزائن کر سکتے ہیں using ریسٹ فریم ورک کیا آپ کو اور بہت سارے ایڈیشنل فیجر دیتا ہے but so far ہم یہاں break کریں گے کی بہت لمبا ٹاپک ہے اب اس میں authentication بھی آ جائے گی basic authentication token based authentication OAuth کی ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں so let's not get into that اگر for example آپ نے یہ کرنا ہے نا authentication کی بات کرنا ہے چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی operations ہیں میرے آپریشن پرفارم کرنے کے لئے مجھے user نے authentication کروانی ہے تو username password آپ کو چاہیئے اور in fact یہ ہر call میں ہی چاہیئے تو اب آپ کے پاس دو تین طریقہ ہیں آپ پیرمیٹرز میں لے سکتے ہیں آپ چاہیں تو authorization use کر سکتے ہیں basic authorization give up types دیکھ لیں کتنی ہیں اپی آئی کی use کی اگر آپ بنانا چاہ رہے ہیں وہ بھی ہے OAuth use کرنا چاہ رہے ہیں بہت اچھا وے ہے زیادہ تر ہم basic auth use کرتے ہیں username password وغیرہ ٹھیک ہے چلیں ایک کام یہ کرتے ہیں ہم یہ implement بھی کر کے دیکھتے ہیں basic auth ٹھیک ہے اور basic auth سے مراد یہ ہے کہ plain username password ہم صرف supply کریں گے کوئی auth 2 اور tokenized authentication ایسا کچھ ہم نہیں جا رہے ہیں advance کی طرف لیکن basic authentication ضروری ہے اس کے بعد آپ اپنے طور پر explore کریں OAuth 2 is really the way to go most secure most preferred ہے لیکن چلیں start کرتا ہوں authentication provide کرنے کے لئے need کیا ہے ہماری ہمین header چاہیئے ایک 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 یا یہ ایک 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 تو ہم کچھ موڈیفکیشن نہیں کر سکتے سسٹم میں تو سب سے پہلی بات ہی ہے کہ ہم کہیں گے ہر کال میں یہ کام تو ہوگا بات سٹارٹ کرتے ہیں ٹوکن سے میں ایک یہاں پہ ایڈمن اور جنگل نائنٹی فور کی نام سے میں نے پاسورٹ جا ہے وہ سپھلائی کیا ہے یہ بیسیک آخریزیشن ہے چلیں میں اس کو سینڈ کر رہا ہوں ریکویسٹ کو اب آپ اگر اس کو دیکھیں ان کے اپلیکیشن ہم نے سپھلائی کیا کیا ہے یہ تو ریزلٹس ہے ہیڈر اب یہاں ہیڈر میں آپ غور کریں اوٹھرائزیشن کے نام سے ایک ہیڈر ایڈ ہوا ہے اور یہاں پہ لکھا ہے بیسیک اور سم انکریپٹڈ ٹھنگ اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے ہم تو یہ کیا چیزیں اس کو ریزولٹ کیسے کریں گے ہم کیسے سے ریڈ کریں گے یوزر ایم پاسورٹ کیا ہے اس کو اوٹھرائزیشن کے ساتھ سے کرنی ہے یہ دیکھیں گے ہم ہم آجاتے ہیں اپنے کوڈ پہ اچھا سوڑا سا میں پر جاتا ہوں یہاں پہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس کو اپنے Statement حقیقت यह चार steps यह मैं करने थोड़ा लगता कि यह यह अजीब सा तरीका कार लेकिन इसी तरह होता है so bear with us i am sorry bear with me header کیا ہے میرا request میں ایک header آئے گا ٹھیک ہے اور let's see request اب اگر میں بات کر رہو na header کی header میرے پاس آتا ہے request.me meta meta کے اندر authorization اور auth header پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں confirm کر لیتے ہیں اس طرح سے ہے بھی یا نہیں ہے putting something authorization authorization آم آئے authorization ہی ہے آہ ہم یا تو authorization ہے یا کوئی نام اس کا آرہ ہے let's give you authorization رہو سکتے آئے آئے بھی یہ ہی ہے آئے 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 ملیں گی جو پہلے سے بنے بنے فریمیو پر تھرڈ پارٹی لوگ یوز کر رہے ہیں پاسورڈ چاہیے ایت ماردل آتھر ایزائشن کچھ کچھ ہاں متاکی کچھ لوگ اٹھر کیا ہے ہٹیٹ پی ایزائشن ہونتا ہے ہٹیٹ پی ایزائشن ہٹیٹ پی ایزائشن ہٹیٹ پی ایزائشن اٹھر ایزائشن تو یہ ہیڈر ہوگا جو پہنچے گا جنگو کے پاس ان میٹا ہیڈر بارال ہیڈر تو ہمارے پاس آ گیا اور اس کے اندر ہمیں اب لکھا ہوا گیا ہے بیسک اور اس کے آگے کوڈ ہے تو ہمیں بیسک کو الگ کرنا ہے سب سے پہلے تو اور ایک سپیس سے آپ کیا اس کو سپریٹ آؤٹ کر سکتے تو میں کہوں گا آت ہیڈر is equal to sorry author dot split اور سپیس اس میں سب سے پہلے auth sorry dot encoded credentials encoded credentials یہ چیز سمجھنے والی اس میں یوںزر نے ہوں پاسوڈ دونوں ساتھ ہماری آجائے گی بیسک یہ تو الگ ہوگی اور یہ جو ہے نا اس میں یوزرنیم پاسورت دونوں ساتھ انکرپٹر ہوئے ہیں انکوڈ ہوئے ہیں تو اس کو اب ہم نے کرنا ہے آہ دیکوڈ یہ انکرپٹ کس سے ہوتا ہے بیس 64 انکرپٹ میں بار بار بلنا ہوں سوری سوری اس اس انکوڈنگ بیس 64 انکوڈنگ تو اس کو میں بیس 64 سے ہی ڈی کوڈ کروں گا اور میں کہوں گا بیس 64 ڈاٹ انکوڈ بیس 64 ڈاٹ بیس سکسٹی ڈاٹ بیس سکسٹی فور اور ڈی کوڈ بیس 64 ڈی کوڈ یہ انکوڈڈ ہے اور سمپلی میں یہاں پہ کرڈنچنز دوں گا کرڈنچنز میں نے سپلائی کر دیئے ڈی کوڈ ڈی کوڈنگ کے لیے مجھے بتانا پڑتا ہے ڈی کوڈ ایزنگ وارٹ ڈ Nos ڈی کوڈ YUJGWROT دیکھیں اگر ڈر آپ سے فعل انگلیش ہی یوز کر رہے ہیں تو بولیئے کو یو ٹی فٹی ہوگی آپ کی ٹھیک ہے ای ای و ٹی فیٹ آج یو سیکنسی ایف ایٹ یونی나�ہج آہ 8bit uni می منہ آپ یوں جو سی بیٹ کو بھیجتے ہیں تا�ی 화려 ناشے آجó ٹکر دیکھ سکتے ہیں راis ہے ہمچ جور Breathing decompress سمپل چیز ہے لیکن یہاں یہ ڈی کوڈ کر کے ہمارے پاس آئیں گے نا وہ آئیں گے ڈینچلز ڈینچلز آئیں گے اچھا ہم میں ذرا بتاتا چلوں اس آتھ ٹائپ کا ویسے ہم نے کام ہے لی ڈینچلز یہاں جب ہم کرائیں گے نا یل سی میں نے پرنٹ کر رہا ہے ایڈمن پاسور جنگل نینٹی فور اور کولن کولن سے سیپریٹ ہو گیا اچھا یہ کسی بھی لینگویج میں کسی بھی فریم میں جاوہا میں ہوں پیچ میں ہر جگہ پہ اسی طرح سے ہوگی تو یہ ایک سٹینڈرڈ ہے جو فالو اسی طرح کیا جاتا ہے اور لیگیسی کوڈ ہے تو اس کو زیادہ جائے وہ کبھی آپ کہہ نہیں سکتے کہ اس میں زیادہ کو چینج کرنی ضرورت پڑتی ہے ڈینچلز ڈوٹ سپلٹ پھر کروا لوں گا پر کولن جیسے میں نے یہ کام کروا ہے میرے پاس آگیا یوزرنیم اور پاسورٹ یوزرنیم اور پاسورٹ آگیا آگے تو کوئی ایشو ہے ہی نہیں آپ کے پاس موجود ہے پہلے سے اور یہ ہاں یہ کام ہم کروا بھی چکے ہیں لاؤگن میں اگر آپ فالو کر جائے تو جب ہم لاؤگن کروا کے آئے تھے تو آتھ ڈوٹ لاؤگن ہم نے چیک کیا تھا ساری یوزر ڈوٹ چیک پاسورٹ بس یوزر نیم ہے پاسورٹ ہے یوزر فلٹر کر کے لائیں گے اور پاسورٹ ایم ایس ایس کاپی کرتے ہوں یوزر نیم میں نے کہہ دیا بائی یوزر نیم ڈوٹ فرسٹ ڈوٹ فرسٹ ڈوٹ فرسٹ ڈوٹ فرسٹ ڈوٹ فرسٹ ڈوٹ فرسٹ بائی یوزر ہی اگزیسٹ یگا ڈوuni اس سے ڈیس 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 ایم ہمارے پاس جو ایرر آئے گا وہ 401 ہوگا اگر یہ یوزر اگزیسٹ کرتا ہے تو پاس ورڈ ہمارے پاس موجود ہے اور پاس ورڈ چیک ہو چکا اگر ڈی کوڈ اور اس کے بعد یہاں پہ authenticate ہاں اگر یہ اگزیسٹ کرتا ہے تو اس صورت میں آپ نے یہ ریٹین کرنا ہے اگر پاس ورڈ بھی کر رہا ہے پاس ورڈ نہیں کر رہا تو دوبارہ پاس ورڈ پاس ورڈ اس کو چٹ کر لیتے ہیں میں نے موٹوریزیشن میں سینڈ کیا یوزر ایم پاس ورڈ اور میرے پاس کوئی ایشو نہیں آیا پوڈی میں میرے پاس ٹوکن آئی گیا لیکن میں پاس ورڈ اگر رونگ پاس بھیجتا ہوں تو پاس ورڈ پاس ورڈ میچ اس کو میں کہتا ہوں نو ایڈوین یوزر ڈوڈ ایک جس تو بھی اور پرنٹنچلز موٹر ورڈنگ فائن یہ چیز ذہن میں رکھئے گا اب یہ آپ نے اپلائے کر دی نا بیسک آتھ تو ہمیشہ ہر کال کے ساتھ جائے کچھ بھی ہو آپ نے سب سے پہلے اوٹھرائزیشن کرنی ہے بیفور اینی ٹھنگ تو اس وجہ سے میں اس کو پورے میتھڈ کو الگ سے بیسک آتھ ریکویسٹ ٹھیک ہے الگ سے لے کے جاؤں اور میں ریٹائن کیا کروں گا صرف اور صرف ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ تو ویسے ہی ایرر تو ویسے ریٹن ہو جائے گا بٹ اب میرا کام سیدھا سیدھا ہی ہے کہ اسی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایف نوٹ صحیح ہے اب یہی میں اٹھا گیا سارے میتھڈز میں اپلائے کر سکتا ہوں جس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ بغیر اوٹھنٹیکیشن کے کوئی ایک بھی آپریشن میری اپی آئی ایکسپٹ نہیں کرے گی کوئی ایک بھی کال پاس نہیں ہوگی اور اور اس ہے ہاو ہاں ہاں ہيا آئم سکتا ہوسر ہے اوٹھنٹیکیشن اوٹھنٹیکیشن ہاں اوٹھ اوٹ اوڈ اپ ایو تریکھو تو دوسری کچھ اٹھے جانتے کے نوز کی ڈیڈو něڈو آئینٹیکیشن نوز کی ٹھو پی آئینا بہترین ہاں اور آئینا پاسٹ وڈیڈو میری ٹھو آئیموڈ جانتے ہیں ٹھو پی آئینامٹ جانتے ہیں اپلائی ایمپلیمنٹ کر دی ایک طرح سے یہ اپی آئی بیسک ریسٹ اپی آئی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے فر بہیکل موڈل اس میں مزید اور کچھ بھی ایڈ کرنی کی ضرورت نہیں ہے یہاں اگر آپ ایڈوانس آتھ کی طرف آتھ انڈکیشن کی طرف جا رہے ہیں تو او آتھ وان بلکہ آتھ ٹو یوز کریں لیکن یہ ایک ایڈوانس ٹاپک اور ہم یہاں ہمارے ٹاپک کونکلیوڈ ہوتا ہے اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ لیکچر سپیشلی ریسٹ اپی آ سے ریلیٹیڈ ویلیویبل ملا ہوگا اگر آپ کے کوئی کنسنس ہیں کوئی کویسٹنس ہیں اس میں بعض اوقات کنفیشن ہو جاتی ہے تو کومنٹس میں مجھے انفارم کریں میری کوشش ہوگی کہ آپ کی جو کوئیری اس کو رسپانڈ کر سکوں بری پیکنی مجھے salووں